اس سبق میں چکے غزوہ احضاب کا ذکر ہے جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے تو پہلے ہم اس غزوے کے بارے میں کچھ پڑھیں گے اس کے بعد ان آیات کا مطالعہ کریں گے اس غزوے کی کافی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آپ خود تجلیات نبوت سے پڑھیں گے لیکن اس وقت عصوہ حسنہ سے مختصرا میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گی غزوہ خندق شوال پانچ ہجری میں باقی ہوئی سبب یہ ہوا کہ یہود نے جب احد میں مشرقین کی کامیابی اور مسلمانوں کی شکست دیکھی اور سنا کہ ابو سفیان آئندہ سال پھر حملہ کرنے والا ہے تو ان کی حمت بھی بلند ہو گئی اور ان کے سردار جن کی تعداد بعض روایات میں بیس بتائی جاتی ہے قریش کے پاس گئے انہیں حملے کے لئے اکسایا ہوں اور اپنی مدد کا بھی یقین دلایا یہود کے ان بادوں سے قریش کو اور زیادہ حمت ہوئی اور جڑت بھی ہوئی وہ ان کی سلام اشورہ سے جنگ کی تیاریاں کرنے اور دیگر قبائل عرب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنے لگے یعنی صرف اب قریش نہیں بلکہ پورے عرب سے لوگوں کو اکسایا جانے لگا اور کچھ مدد میں ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا جس کی تعداد دس سے بارہ ہزار بتائی جاتی ہے اور ان قبائل میں عرب اور یہود دونوں شامل تھے سپہ سالاری ابو سفیان کو دی گئی یعنی ان ساری اتحادی فوجوں کا جو سربراہ تھا وہ ابو سفیان تھا اور ایک سلاب کی طرح چاروں طرف سے قبائل نے مدینہ کی طرف مارچ شروع کر دیا اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا آپ نے یہ رائے پسند کی اور خندق کھودنے لگی جس میں صحابہ کرام کی علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے خندق سے پراغت حاصل کر کے آپ تین ہزار کلش کر لے کر مدینہ سے نکلے اور خندق پر پڑاؤ ڈال دیا اسی وقت معلوم ہوا کہ بنو قریزہ نے معاہدہ توڑ دیا آپ کا معلوم ہے کہ مدینہ میں یہود کے تین قبال تھے دو تو نکالے جا چکے تھے اب بنو قریزہ باقی تھے اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر باہر سے کبھی بھی کوئی لشکر حملہ کرے گا تو وہ مدینہ والوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے لیکن اس موقع پر انہوں نے بدہ دی کی آپ نے حضرت سعد بن واز سعد بن عبادہ اور چند دیگر صحابہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا کہ کنفرم کریں کہ کیا واقعی ایسے ہے جب انہیں بھیجا گیا تو حالات بالکل بدلے ہوئے تھے کل تک کے دوست آج دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کے کلمات بھی کہے گئے اور اعلانیہ دشمنی کا اظہار کر دیا سعد بن واز سب کچھ دیکھ کر واپس آئے آپ کو اطلاع دی اس کا اثر مسلمانوں پر بہت برا ہوا کچھ لوگ بدل ہو گئے منافقین کا نفاق کھل گیا اور بنو حارسہ کے بعض مسلمانوں نے یہ ہیلا کر کے واپسی کی اجازت چاہی کہ ہمارے گھر بے پناہ پڑے ہیں کی کوئی حفاظت نہیں اور دراصل یہ لڑائی سے جان چورانے کے بہانے تھے اس دوران مشرقوں کا لشکر آ پہنچا اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا گیا یہ محاصرہ ایک مہینے تک جاری رہا جب مسلمانوں پر بہت تکلیف بڑھ گئی کیونکہ پورے مسلمانوں کے گھرانوں میں خوف اور حراستہ ہر طرف کیونکہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی شہر کے اندر اور مدینہ تک چھوٹی سی بستی تھے بھی اس کے چاروں طرف اگر ہزاروں کی تعداد میں دشمن کھڑے ہوں اور کسی بھی وقت وہ اندر داخل ہو کر سب کو ختم کر دیں تو اس اندیشے میں لوگوں کا حال کیا ہوگا یعنی کس قدر خوف کی کیفیت ہوگی بہرحال جب مسلمانوں کی تکلیف بہت بڑھی تو آپ نے ارادہ کیا کہ قبیلہ غطفان کو جن کا کہا جاتے کہ چھ ہزار لوگ انہی تھے مدینہ کے نخلستانوں کی یعنی باغوں کی فصل دے کر باقی لوگوں سے یعنی باقی جو فوجیں ان سے الگ کر دیا جائے تاکہ دشمن کا زور ٹوٹ جائے آپ نے ابتدائی گفتگو بھی شروع کر دی لیکن جب انسار کے سردار سعید بن ماز اور سعید بن عبادہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے مخالفت کی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں اور ہم ہر حال میں راضی ہیں لیکن اگر آپ یہ ہماری تکلیف کے خیال سے منظور کر رہے ہیں تو ہمیں منظور نہیں جب ہم مشرق اور بتوں کے پجاری تھے اس وقت بھی انہیں کبھی مدینہ کی طرف آنکھ اٹھانے کی جڑت نہ ہوئی پھر اب جبکہ اللہ نے ہمیں مشرف با اسلام کیا اور آپ کے ذریعے ہماری پشت بنا ہی کی تو ہم کیسے ان کے سامنے جھک جائیں اور اپنی دولت ان کے حوالے کر دیں با خدا ہمارے پاس ان کے دینے کو بجز تلوار کے اور کچھ نہیں آپ کو یہ گفتگو بہت پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض تمہاری مسلحت کے خیال سے تھا یعنی یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ تمام عرب تمہارے برخلاف امڈ آئے ہیں ایک مہینے تک پوری شدت سے محاصرہ رہا آخر اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی قبیل غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسود کا دل اسلام کی نور سے جگمگاہ اٹھا اور وہ خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا میں اسلام لا چکا ہوں حکم دیجئے تعمیل کے لئے حاضر ہوں آپ نے فرمایا تم ایک فرد واحد ہو تو تنہا کیا کروگے ہاں اگر ممکن ہو تو دشمنوں میں پھوٹ ڈال دو کیونکہ جنگ ہیلے اور تدمیر کا نام ہے نعیم واپس ہوئے ان کے اسلام کی کسی کو خبر نہ تھی اور اس طرح انہوں نے جا کر بنوک ریزہ اور مشرقین عرب کے درمیان باہم اختلاف پیدا کیا ان کے دلوں میں جب پھوٹ پڑ گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی بھیجی اور وہ کیا ہوا کہ آنڈھی کا ایک ہولناک دوفان آیا جس سے کفار کو سخت مشکت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ گئی اسی کا ذکر ان آیات میں ہے اس کے بعد چونکہ بنوک ریزہ نے بدہدی کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام قبائل سفارہ ہونے کے بعد بنوک ریزہ سے بھی نپٹا گیا تو ان دو غزوات کے واقعات ان آیات میں آپ پڑھیں گے میں چاہتی ہوں کہ مدینہ کا نقشہ جہاں خندق تھی وہ علاقہ اور کہاں کہاں فوجیں تھی کس طرف سے آ رہے تھے کیونکہ یہاں پر کچھ پوزیشنز کا بھی ذکر ہوگا اوپر سے آ رہے تھے نیچے سے آ رہے تھے تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے آپ نقشے میں دیکھ لیجئے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لئے آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا ففتھ یئر آفٹر ہجرہ غزوہ خندق ہوئی اور اس کو غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے خندق کا معنی ڈچ ہے یہ کیونکہ کھو دی گئی تھی تو اس وجہ سے یہ ایک بہت ہی شدید قسم کا امتحان تھا مسلمانوں پر اور اس کے بعد پھر حالات بہت بہتر ہونے لگے اس کے فوراں بعد پھر وہ غزوہ ہوا تھا جس میں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا پھر صورت نور نازل ہوئی تھی یہ بھی یاد رکھی کہ صورت اللہ حضاب جو ہے یہ پہلے نازل ہوئی ہے صورت النور کے